موسیقی بہاولنگر کے شہریوں پر حکومت کو ترس آ ہی گیا قیام پاکستان سے قبل وجود میں آنے والا ریلوے سیشن اب اپنی اصلی حالت میں بحال ہونے کو تیار حکومت نے بہاولنگر، حیرون آباد اور فورٹ آباس ٹریک کے کام کے لیے سات ادب روپے کی منطوری دی دو سال کے عرصے میں ٹریک کا کام مکمل کر لیا چاہے گا پنجاب بھر کے ازلہ اینورڈ ڈیولپنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی سکیموں کے فنڈز جاری سب سے زیادہ فنڈز حاصل کرنے والے ازلہ میں پہلے نمبر پر آ گیا سوئی ایڈوکیشن کی متعلق آف سران کو ترقیاتی سکیمیں باروقت مکمل کرنے کی ہدایت مزفرگرڈ میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آسان این اے چوئے نے مزفرگرڈ کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے چار کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے ظلہ انتظامیہ کے مطابق شہر کی اہم سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام جلد شروع کیا جائے گا ابتدائی طور پر مختلف سڑکوں کی چوبیس کلومیٹر تک مرمت کی جائے گی جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل پنجاب حکومت نے نئے ترقیاتی پروگرام میں فنڈز جاری کرنے کیلئے تجاویز مانگ لیں نئے مالی سال کے پہلے کوٹر میں پچھے سی 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 پوائنٹ جاری تمام سرکاری دارہ منصوبوں کے حوالے سے تجاویز جمع کروائیں گے نشتر ہسپتال مولدان میں کرونا کے حوالے سے سابان کی خریداری میں قوائد و ثوابت کو نظر انداز کیا گیا ڈیریکٹر فائننس نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا اپریل میں وائز ٹرانسلر کو لکھا گیا مراسلہ سامنے آ گیا خریداری کے داران پیپرہ رولز مکمل نظر انداز پروگورمنٹ کمیٹری کے میبران کو ہٹا دیا گیا خریداری کے داران ڈیریکٹر فائننس اور محکمہ ہیلس کے نمائندوں کو بھی نہ بلائے گیا ڈیریکٹر فائننس کا معاملے کی انکوائری کا مطالبہ یہ نواز شریف کو سزا سنانے والے جیسٹ کو برطرق کیوں کیا گیا روحی بڑے کیس کی بڑی انکوائری رپورٹ منظر آم پر لے آیا ملزم نے رزا کرانا طور پر جرائن پیشہ گروہ میں شمولیت اختیار کی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم نے رپورٹ پہ کہا کہ نواز شریف سے ملاقات دباؤں میں نہیں کی گئی نواز شریف کیس کے فیصلے کا آخری پیرا بلیک میل کیے جانے کی نفی کرتا ہے ارشد ملک نے اعتراف جرم کے بعد محفی کی استعداد کی سکولوں میں کرونا ایسو فیس پر عمل درامت کروانے کے لیے اہم فیصلے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس وزیراعلا نے سکولوں میں ہینڈ واش، ماسک اور دیگر ضرور اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی سکولوں کو دو شفت میں چلانے پر غور کرنے کے ساتھ ہر شفت میں اڑھائی گھنٹے کی کلاسز ہوں گی تربہ اور اساتذہ کو بغیر ماسک کولوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی سکولوں میں دو بھر کر دیا مولتان اور چشتیاں میں روز بروز، سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ٹیمارٹر 20 سے 120 روپے تک جا پہنچا پیاز، آلو، تینڈے، قدو اور ہری میٹ کی آم شہری کی پہن سے دور آم 120 سے 150 روپے تک فروغت ہونے لگا انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر کابو پانے میں نہ کام رحیم یار خان میں دو سے تین دن میں چینی غائب ہونے کا خدشہ رحیم یار خان کریانہ اسوسییشن نے شگر ملز سے چینی کی خریداری بند کر دی کہا کہ سیسے دامو چینی فروغت نہیں کر سکتے چینی کا موجودہ چاک کی دکانوں پر فروغت کیا جائے گا دکانوں پر چینی موجود نہیں ہوگی تو فروغت نہیں کریں گے مولتان شاہ ٹاؤن گلی نمبر چھے میں مکان کی چھت کر گئی تیس سالہ فاتون اور تیرہ سالہ بچی ملبت علی دبکر جاوہاق دو بچی اور دو مزدور زکنی حالت میں نشتر ہسپیدار منتقل مولتان میں لگے قداور تشیری بورڈ کے خلاف مہم جاری پی ایچ مولتان کی شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائی بیٹ سے زائد بورڈز کبزے میں لے لیے گئے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشیوں کی خرید و فروغت کا کاروبار اروض پر جنوبی پنجاب میں موزا جسون سنگھ میں لگنے والی سب سے بڑی منڈی مویشیوں میں خریداروں کا شدید رش مولتان سے پراچی سواق کوئٹا چمن اور گزراوالا کے لیے مویشیوں کی خرید و فروغت کا سلسلہ جاری ایدے قربان سے بھی پہلے مافیا کی چاندی مولتان کی منڈی مویشیوں میں مافیا لاکھوں روپے کمانے لگا سرکاری سطح پر آئیت کی جانے والی فیس سرکار کے نام پر پرائیوٹ مافیا خود وصول کرنے لگا مویشیوں پر فیس وصولی سے کیٹر مارکٹ مانیجمنٹ کمپنی کاملا لائل شیف فائنینشل آفیسر شہزاد افصل نے کہا کہ کوئی بھی ٹیک وصول نہیں کر رہا بہاولپور میں زلعی انتظامیہ کی دوانت سے مویشی منڈیاں لگانے کی انتظامات مکمل سلہ بھر میں پندرہ جلائے سے گیارہ آٹھی مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی ادھر میاوالی میں تیرہ جگہ پر جانگروں کے سیل پوائنٹس قائم ہوں گے ڈپٹی کمیشنر شریف خانجدون نے انتظامات کو حتنی شکل دے دی تھرمل سکینر ہینڈ واشنگ اور ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کروانے کی ہدایت کی عیدے قربان کی آمد آمد راجنپور میں زلعی انتظامیہ نے مویشی منڈیاں کا پلان تیار کر لیا زلعہ بھر میں چار مقامات پر مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی ڈپٹی کمیشنر زلفکار علی نے کہا کہ منڈوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے تمام صفحات اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے گا قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے کے لیے زلعی انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریونیو رحمیار خان ڈاکٹر جہنزیب حسین لابر نے خبردار کر دیا فلاہی داروں اور انجیوز کو بیس چلائے تک درخواست سے ڈی سی آفس میں جمع کروانے کی ہدایت کی کل ادم تنظیموں کو قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی دیرہ غازی خان کی ہاکی گراؤنڈ میں آسٹرو ٹرف لگانے کا کام جاری گراؤنڈ بحالی منصوبے میں بلوک کی تعمیر بھی شامل منصوبے پر پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ لانگت آئے گی ترقیاتی منصوبوں کی تختیاں دو دن میں لگا دی جائیں ڈیپٹی کمیشنر دیرہ غازی خان نے انتظامیہ کو ڈیڈ لائن دے دی کہا کہ تختیاں نہ لگانے پر ایکسینس اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ڈسٹرک کارڈینیشن کمیٹی میں متعلقہ افسران کو احکامات جاری دوسری بار دھینگی لاروہ برامت ہونے پر جگہ کو سیل کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمی خٹک کے متعلقہ افسران کو احکامات جاری انصدادے دھینگی کاروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت سرکاری محکموں کو اپنی بیلڈنگز میں سرولنس کو یقینی بنانے کی احکامات جاری ڈیپٹی کمیشنر خانبال آغاز زہیر عباس شرازی کا سبزی بندی کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کا جائے سالیا ایدو لزا کے موقع پر سبزیوں کی قیمتوں میں خودصافتہ اضافے کو کنٹرول کرنے کی ہدایت تھی کی سپیشل سیکیٹری اگری کلچر مارکٹنگ پنجاب وقار حسین ملکی ملتان آمد غلا منڈی اور سبزی منڈی کا دورہ کیا یونیفارم نہ پہننے پر مارکٹ انسپیکٹر اور دو سب انسپیکٹرز کو موطل کیا مسائل کا جائزہ لیا اور تجاوزات ہٹانے کے احکامات بھی جاری تھی چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی درشکی کوہ سلمان ڈیویلپنٹ اتھارٹی ڈی جی خان کے افتران سے میٹنگ پورٹ منڈو میں پانی کے مسئلے بارے تفصیلی تبادلے خیال کیا احمد علی درشک نے پورٹ منڈو میں پانی کی پرامنی کو یقینی بنانے کے ہدایت کر دی پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ ریونی افتران کو مجلسٹری کی اختیارات پھر سے دے دیے گئے دلی افتران سے اختیارات واپس لے لیے گئے گورنڈر پنجاب کی جانب سے مراسلہ جاری پورٹ منڈو میں وزیر مملکہ سرداج گل سے بدتمیزی کا معاملہ وزیر مملکہ سرداج گل کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ مجھ سے بدتمیزی سردار اویس لغاری اور جمال لغاری کے کہنے پر کی گئی بودمارشی کرنا ان سرداروں کا کام ہے جن کو میں نے ہرا دیا ادھر بدتمیزی پر بارڈر ملیٹری پولیس کے چیف حمزہ سالک کا نوٹس فرائز میں غفرت برتنے پر ایسے چھو تھانا پورٹ منڈو نصرولہ لغاری لائن حاضر حافظ محمد یوسف نئے ایسے چھو تھانا پورٹ منڈو تائنات مولتان سے میمبر قوم اسمبلی احمد حسین ڈہر کو وزیر خارجہ شاہنمود قریشی پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا احمد حسین ڈہر کو پارٹی کی جانت سے شوکوز نوٹس راری نسیبلن کمیٹی تحریک انصاف نے وضاحت کے لیے پندرہ جولائے کو طلب کیا احمد حسین نے کہا کہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بتائیں گے کہ تنقید کیوں کی سب سیول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کی دو حصوں میں تقسیم نامنطور پاکستان سرائیکی پارٹی کا اظہار تشویش کارکنان کی جانت سے ددائی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے سرائیکی عوام کو صوبہ سرائیکستان دینے کا مطالبہ کر دیا نیا والی میں دریائے سندھ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جنابی راش پر پانی کی آمد بڑھ کر دو لاکھ ستائیس ہزار تین سو آٹھ کیوسف پر پہنچ گئی جنوبی پنجاب سے پچھتر لاکھ بیلز حاصل کرنے کا حدف چہانیوں میں محکمہ ذرات کپاس کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے متحرک پچاس ہزار اکر سے زائد رکھے پر کپاس کارٹ کی گئی ڈپٹی ڈریکٹر اطلاع سرات نوید اسمت کارلو نے کہا کہ ذرہ ماہرین کے مشوروں کے بغیر سرائیدیات استعمال نہ کی جائیں بہاورپور سمیت سرائی کی وسید میں کپاس کی فصل پر بیماریوں کا حملہ ذرہ ماہرین نے کاشکاروں کو فوری طور پر سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے سپریے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں گلابی سنڈی اور جسٹ کا حملہ بھی بڑھ سکتا ہے رحیم یار خان میں کپاس کی فصل پر سب سیلے کا حملہ شروع اسسسنڈ ڈیریکٹر ایگری کلچر منصور عالم نے کہا کہ سب سیلہ کپاس کی فصل کے لیے انتہائی خطرناک ہے بر بک سپریے کرنے سے ہی کپاس کی فصل کو سب سیلے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے نیا والی کے نواحی لاکے وانڈھا گدی کا ٹرانسفورمر خراب تین روز بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی معاملات زندگی متاثر مکینوں کا گرمی سے برا حال بجلی بندش کے باعث مکین دور دراز سے پانی لانے پر مشبور شہلوں نے بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کیا مولتان میں سرسید ایکسپریس مولتان میں بڑے حادثے سے بچ گئی میرے ٹرک تیز رفتاری کے باعث انجرن سے ٹکرا گیا حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ریلوے پولیس کی مدعیت میں تھانا ممتازہ بات مولتان میں مقدمہ درد جرائیم پیشہ افراد کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں کی جائیں جی پیو خانے وال کی پولیس افسران کے سافت میٹنگ افسران نے امن و امان کی صورتحال اور کارکردگی بارے بریفنگی وزیر مملکت سرطاج گل اور مشیر صحت حنیب خان پتافی کی آرپیو ڈیرہ غازی خان سے ملاقات سی اے سیاف کی زیرہ راست قتل ہونے والے شخص کے اہل خانہ بھی ہمرا آرپیو کی کیس کو میرٹ پر حل کرنے کی یقین دہانی پاکستان عوامی تحریک کے پچپن کارکنان کی زمانت منذور سات سال بعد جیل سے رہائی پر کارکنان اور اہل خانہ کے جھول کی تھاپ پر بھنگڑے رہی میار خان کے شہری کرونا وارث کو شکست دینے لگے ہسپتال میں داخل مزید چار مریضوں نے کرونا وارث کو شکست دی ادھر بہاول پور میں ایس پی انویسٹیگیشن کا کرونا ٹیسٹ مصفت آگیا ایس پی نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا شہری آلیا میں رات کو درجہ حرارت میں کمی گوڑ والی چائے سے لطفندوز ہونے کے لیے شہریوں نے دھابے کا رخ کر لیا تھنڈی ہوا میں دوستوں کی بیٹھک اور گوڑ والی چائے لطف دوبالہ کرتے ہیں موسیقی موسیقی